اسلام علیکم ناظرین میں شراز اور تمام لوگ احسار کی عدالت کا لائیو شو دیکھ رہے ہیں الگ الگ مضوات پر الگ الگ شخصیت کو اکثر دعوت دیتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ خاص بات چیز کرنے کے لیے ایڈوکیٹ افتاب احمد گنائی صاحب جوٹ چکے ہیں تینکی سو مچ سر احسار کی عدالت کی دعوت قبول کرنے کے لیے شکریہ شراز سر پچھلے دنوں کافی ویڈیوز آپ پہ آ رہی تھی اور ویڈیوز وائرل بھی ہوئی کافی جب ڈی سی صاحب نیو ڈی سی صاحب آئے اس کے بعد کافی امیدی تھی کہ کچھ نہ کچھ کریں گے ان شارٹ سپین اف ٹائم اور وہ چیزیں دکھ رہی ہیں سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو انکوائری سٹارٹ کی گئی ہے روڈ کو لے کر تو کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں شہراز جہاں تک میں پونچ کی بات کروں نا تو یہ ڈیٹ اینڈ پہ ہے اب اگر آپ جمہو کشمیر کو اگر بہتر سمجھتے ہیں اور میرے جو ویورز آپ کے اثار کے لیے عدالت کے نظریے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں پونچ ایک ایسا ڈسٹک ہے جو بلکل بارڈر بیلٹ پہ ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے پاکستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے پہلے تو ہم کو مار پونچ ڈسٹک کو یہ ہے کہ ایک ڈیٹ اینڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی ہمارے بڑے بیروکریٹس ہیں جو سیکٹریٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پونچ تک نہیں پہنچ پاتے اور پونچ کی روڑ آپ کو پتا ہوگی جمہو سے جو پونچ ہے ڈائیسو کلومیٹر ہے اور کہیں نہ کہیں جب آفیسر کو جمہو سے نکلنا ہے تو وہ پچاس بات سوچتا ہے کہ پونچ جائے نہیں جائے دیکھیں کہیں نہ کہیں سات سے آٹھ گھنٹے جو ہیں پونچ پونچنے میں لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈراؤ بیک ہے ہمارے ڈسٹک پونچ کا یہاں بڑے آفیسر جو ہیں وہ پونچ میں پہنچ نہیں باتے اگر میں اب پونچ کی ڈیویلپمنٹ کی بات کروں وہ یہاں ہے وہ میرے وہ میرے سے بہتر جو ہے پونچ کی ڈیویلپمنٹ کو جانتے ہیں کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہو کس نظریہ سے جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ماضی میں جتنے بھی ڈیویلپمنٹ رہے ہیں اور ماضی میں جو بھی ہماری پولٹیکس رہی ہے پونچ کو لے کے تو اب بہت ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پونچ کو رول کیا ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے وہ کانگرس ہو آج تو ایسا ایک محول بن گیا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے میڈیا پہ آکے جناب میرے دور میں بہت اچھا کام ہوا ہے آپ کسی ایک ساملے کو بلالیں کوئی ڈینائی نہیں کرے گا یہاں کہ بھائی میرے دور میں جو اچھا کام نہیں ہوا تو میں پہلے حیران ہو رہا تھا جو بھی ہمارے امیلے رہے ہیں ریسر کی دیکھیں پرانے ٹائم میں میرے فادر بھی جو ہے انہوں نے پونچ میں امیلے رہے ہیں جان صاحب کا دور بھی رہا اس سے پہلے ہمارے برسٹر گلام امد ہوتے تھے صاحب جیان کے انہوں نے بھی پونچ میں جو ہے وہ پونچ کے امیلے رہے ہیں ویسے سنگوٹ کی بات کروں مینڈر کی بات کروں پرانے ٹائم میں جو ہے شراب اتنے وسائل جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے یہ بی ایم جی وائز کی جو آپ سکیمز دیکھیں یہ اٹل بیاری واج پہ آئے اس ٹائم پہ ہوا اس کے بعد جو ہے جتنی بھی فنڈنگ سینٹر سے ہوتی تھی تو پرانے ٹائم میں میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی لیڈر حضرات کو بھی پیسہ لانے میں بھی سینٹر سے پھر ایک ٹائم آیا بہت فلو آیا پیسے کا سینٹر سے جتنا پیسہ یہاں سے سٹیٹ گورنمنٹیں مانگا تو سینٹر کی طرف سے جو ہے جمہو کشمیر کو ملا اور اگر آپ پونچ کی میں بات کروں آپ کسی بھی ایکس امیلے کا انٹرویو اگر لے لیں گے بہت سارے ایکس امیلے کا انٹرویو آپ نے کنڈیکٹ کیا ہر آدمی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اگر آپ اپنے لوگوں سے اپنے علاقے سے پیار کرتے فلوز رہتے ہیں میں یہ کہوں کہ میں نے ہی اپنے دور میں سب کچھ کر دیا ہر بندے کے دور میں جو گلتیاں ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس لیول پہ ڈیولپنٹ نہیں ہو سکی جس لیول پہ ان لیڈر حضرات کو کرنی چاہیے تھی لیکن میں اب یہ مجھے حرانی اس بات پہ ہوتی ہے جو بھی لیڈر آپ کے چینل پہ آتے ہیں اور بھی میں نے بہت سارے انٹرویو سنے سب یہ کہتے ہیں جناب روڑے بنی میرے دور میں بنی فلانی بلڈنگ بنی میرے دور میں بنی ہمارے دور میں تو پنچ چمک رہا تھا تو اگر سب کے دور میں پنچ چمک رہا تھا تو آج ہمیں ہم کس بات کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کس بات کا رونا جو آج جو ہم رو رہے ہیں نا یہاں پہ نوجوان جو وہ اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پنچ کو اس نظریے سے ڈیولپ نہیں کیا گیا جس نظریے سے develop کرنا چاہیے تھا شہراز مجھے میں نوجوان ہوں اور میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں سب سے بڑی نلائکی ہم لیڈر حضرات کی ہیں included me also میں بھی ایک political family سے belong کرتا ہوں accept کرنے میں دیکھیں گلتیاں ماننے میں انسان گلتیوں کا پتلہ ہے اور انسان صحیح گلتیاں ہوتی ہیں پہلے تو ہمیں یہ ماننا چاہیے پونچ کی leadership تمام leadership جو ہے پونچ کی development کرنے میں جو ناکامیاب رہی آپ دیکھیں جہاں تک bureaucracy ہے نا شہراز آج کیوں ہم جو گوھار جو ہے وہ deputy commissioner سے لگا رہے ہیں دیکھیں بیوروکرات ہے بیوروکرات نے دو سال کے لیے آنا ہے اور دو سال کے بعد جو ہے اس نے promote ہوگا کسی دوسرے district میں یا secretary level پہ بیٹھ جانا ہے لیکن آج ہمیں امیدیں deputy commissioner سے امیدیں ہمیں ہونی چاہیے تھی اپنی جو chair person میدم ہماری ہے ڈی ڈی سی کی اس سے امید ہونی چاہیے تھی ہمیں امید ہونی چاہیے تھی آپ کو امید کونسل جو ڈی 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 سی کونسل ہے کیا آپ کو ان سے امید نہیں ہے شہراز میں تو اسی بات پر میں آ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا بات پوری کر رہے دیجئے کیونکہ شروع شروعات ہے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے امید ہمیں ہونے چاہیے تھی اپنے ڈی 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 سی کونسل سے امید ہمیں ہونے چاہیے تھی ہمارے political leaders سے امید ہمیں ہونے چاہیے تھی جنہوں نے پونچ کو رول کیا چاہے وہ ملے ہوں چاہے وہ منسٹرز ہوں چاہے وہ کسی رینگ پہ بھی ہوں تو امید ہمیں ان سے ہونی چاہیے ہمیں اپنے لوگوں سے امید کرنی چاہیے political level پہ امید شراز اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہر political آدمی جب کسی کرسی پہ آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نہ تو میری ڈی موشن ہونی ہے پرموشن سیاست میں ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ election لڑتے ہیں تو election جیت کے آپ واپس آتے ہیں اور یہاں کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو لوگوں سے لینا دینا ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے واپس میں نے election لڑنا ہے تو لوگوں سے جا کے vote لینا ہے bureaucratic ایسی کرسی ہے اگر وہ کام نہیں بھی کرے گا اس کو پتا ہے دو سال کے بعد میری transfer ہو جانی اور میں نے ڈی چی سے جو کمیشن لیول پہ چلے جانا ہے اور وہی ریتی رواد جو ہے جس کو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اٹھایا یہاں کو ڈپٹی کمیشن آتا ہے اگر وہ کام نہیں بھی کرے گا شہراز یہ پونچ چند لوگوں نے یہ فیشن بنایا پونچ کا فیر ویل کا وہ آتے ہوئے بھی ویلکم کرتے ہیں آپ کام کرے نہیں کرے جاتے ہوئے بھی اس سے بڑی جو ہے فیر ویل پارٹی دیتے ہیں کہ جیسے پونچ کو جو ہے سونے کی چڑھیا بنا دیا گیا میں اب جو ہمارے نئے ڈپٹی کمیشن جو سوال آپ نے مجھ سے کیا دیکھیں امیدیں مجھے ڈی 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 کونسل سے چاہیے کیونکہ لوکال ممائندے ہیں لیکن آج میں جو آج میں جو گوھار کر رہا ہوں ڈپٹی کمیشن سے جو آئی ایس آفیسر ہیں جو جمو بیس رہنے والے اگر ان کا ان کا ہومٹاؤن دیکھا جائے وہ جمو ہے اب مجھے امیدی ہے کہ آئی ایس آفیسر پونچ میں ڈپیوڈ ہوئے یا ان کی پوسٹنگ ہوئی دو سال کے لیے تو میں ان سے گوھار لگا رہا ہوں اگر میں ڈپٹی کمیشنر سے پونچ کا نواسی ہونے کے ناتے گوھار لگا رہا ہوں تو شہراز یہ سب سے بڑی نلائی کی جو ہے ہماری پونچ کی لیڈرشپ کی ہے پہلی بات اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ ڈپٹی کمیشنر کے آنے سے کیا محول یہاں چینج ہوگا دیکھیں شہراز سٹارٹنگ میں جو ہے جب ڈپٹی کمیشنر صاحب کا ویلکم کیا اور مجھے لگا کہیں نہ کہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب کو خوش کیا جا رہا ہے جو یہ ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہے ینگ ہے اور یہ سیکنڈ پوسٹنگ ایز ایڈپٹی کمیشنر پہلے انہوں نے جو ہے شوپیاں میں ایز ایڈپٹی کمیشنر کی وہ اپنے سرویس انجام دی اب سیکنڈ پوسٹنگ ان کی پونچ میں ہے تو مجھے لگا ان کو کہیں نہ کہیں خوش کیا جا رہا اور اسی ڈلائیما میں ڈپٹی کمیشنر صاحب رہیں گے پتہ نہیں پونچ آکے کچھ ایکشن لیں گے کے نہیں لیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں جب میرے جیسے اور بھی بہت بھائی ہیں آپ جیسے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ سوشل میڈیا کے مادیم سے دیکھیں ڈپٹی کمیشنر کے پاس جانا امید سے بند گیا ہوں جیسے ڈپٹی کمیشن صاحب نے پونچ میں جوائن کیا بہت سارے سوشل میڈیا کے مادیم سے لوگوں نے بہت ساری باتیں آگے رکھی اور کہیں نہ کہیں یہ جو چندک سے منڈی روڑ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ڈپٹی کمیشن صاحب نے انکوائری انیشیٹ کیا ہے دیکھیں شہراز یہ روڑ جو ہے پچھلے ہم چھ مہینے سال سے رو رہے ہیں یہ روڑ نہیں بن رہی اس پہ بلیک ٹاپ کیا ایک مہینے کے بعد جو بلیک ٹاپ اکھڑ گیا آپ چلیں دیکھیں منڈی بس ٹینڈ سے بڑا مرنا بڑی امپورٹنڈ وہ دو کلومیٹر کا سٹریچ ہے بزار کا ہماری پوری منڈی کی پاپولیشن جو اس بزار پہ جو ہے وہ بیس ہے مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بزار میں آتے ہیں اور آتے وہ مطلب نہ دو کے آتے تھے اچھے کپڑے لگا کے آتے تھے لیکن ان کو دو بار نہ آنا پڑتا تھا شہراز آتے ہوئے بھی اور گھر واپس گھر والے پچام لیں ان کو کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے یہ ہمارا ہی بھائی ہے ہماری بہن ہے جو کہ منڈی بزار میں اتنی دھول ہوتی تھی اور اس کو جاتے ہوئے بھی جو ہے گھر میں نہانا پڑتا تھا اپنی شہناک ایڈنٹیٹی ثابت کرنے کے لیے تو یہ گھوان کو ہم سال سے لگا رہے ہیں ایکشن جو ہے ڈی ڈی سی کون سل لے لینا چاہیے تھا اور شہراز حیرانی ہو جائے افسوس ہی چیز کا ہوتا ہے جنڈک سے منڈی ہمارے تین بی ڈی سی ہیں اور تین ڈی ڈی سی ہیں اور ہماری جو ڈسٹک چیئر پرسن ہے وہ بھی جو ہے ساتھرا بلوگ سے ہیں وہ بھی جو ہے منڈی میں آتا ہے اور بڑی میں کہہ تو شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے بھی اور ڈی ڈی سی کونسل کے لیے بھی انکواری انہوں نے انیشیٹ کرنے چاہیے تھی ایکشن انہوں نے لینا چاہیے تھا پچھلی بار گورنر صاحب آئے بڑی بڑی باتیں کی بہت بڑا اجلاس کیا گیا لیکن کسی نے جو ہے ڈیولمنٹ کے نظریے سے یہ باتیں جو ہے گورنر صاحب کے صاحب نے نہیں رکھی اور چلے شکر ہے کہیں نہ کہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب تک ہماری بات پہنچی اب شرم انکواری انہوں نے انیشیٹ کر دی ہے لیکن چندک اور منڈی کا جو شرم سٹریچ ہے نا اس میں بہت پولیٹکس انگولڈ ہے اب مجھے نہیں پتا یہ انکواری کہاں تک پہنچے گی انکواری پائے تکمیت تک پہنچے کی نہیں پہنچے گی انکواری تو انیشیٹ کر دی شراز ہمارا مقصد یہ ہے انکواری ایک پہلا سٹیپ ہے جس کے لئے ہم ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اب جو کلپریٹس ہیں جو انگولڈ تھے اس میں جو چاہے وہ اوفیشل لیول پہ ہو نون اوفیشل لیول پہ ہو کیا اگر جب انکواری پوری ہوگی اس کی رپورٹ پبلیکلی سامنے آئے گی کیا لوگوں پہ ایکشن کیا جائے گا کیا دوبارہ یہ بلیک ٹاپ جو لاکھوں روپے کا ٹیکس جو ہم لوگ دیتے ہیں جو سروڑ پہ لگا کیا یہ پیسہ ریکاور کیا جائے گا ان سے یہ آنے والے ٹائم میں شراز ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ نے ذکر کیا ایڈویجنل کمیشنر کا پروٹوکول ہوتا ہے سب مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے پھر ڈی ڈی سی کونسل جو ہے وہ کیوں فیرول منا رہی ہے کیونکہ ڈی سی سے بڑھ کے ایڈویجنل کمیشنر دیکھنا شراز ہوئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میرا رونا یہ اب بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے شراز یہاں رشتہ داریاں یہاں برادریاں یہاں آپس کی دوست یار یہاں زیادہ نبائی جاتی ہے بہت کہ آپ کسی کے لئے بولے اور یہاں نراضی بڑی جلدی ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں جب کوئی بات اٹھتی ہے ان کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے ہم پونچ کی ڈی 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 panel میں پہلے کچھ اور تھا تین چار پونچ میں جو ہوں بدلے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پولٹکس میں آپ آئیں تو یہ مطلب لکھ لیا جاتا ہے کہ آپ ہی ساری زندگی امیلے اور بی ڈی 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 رہیں گے پروٹوکال شلاز یہی لینے گے انہوں نے کہا ہمیں پروٹوکال نہیں ہے تو ہمیں ڈیپٹی کمیشنٹ جو ہے کیا مانے گا ڈیپٹی کمیشنٹ سے کہ لیول کا ہمارا پروٹوکال ہے ہمارے اور کسی ڈی 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 نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو ہے پے نہیں ہے ہمارے گھر لوگ چائے پینے آتے ہیں ہم نے گاڑیوں کا تیل ڈالنا ہے اور سرکار نے کہیں نہ کہیں پندرہ ہزار روپیا شراز ان کی جو ہے وہ اینول جو پیسے ان کو منتلی جو ان کو ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ پندرہ ہزار پے یہ چائے بھی پلائیں گے یہ گاڑی میں پٹرول بھی ڈالیں گے دیکھیں جو سیاست ہوتی نا شراز یہ فقیری کا کام ہے جب آپ اس لائن میں آتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ سرکار ہی آپ کو سب کچھ دے گی اور آپ نے وہ نظام سارا چلانا ہے اب اگر نظام نہیں چلے گا شراز تو کرپشن تو ہوگی کرپشن سے ہی یہ چیزوں کو آپ پورا کر سکتے ہیں تو کرپشن کا ایک الگ مدہ ہے جس پہ آپ کو ایک الگ طریقے سے ڈیبیٹ کرنے چاہیے تھی اب میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پروٹوکال لنے لیے ڈیویڈل کمیشن کا ڈیویڈل کمیشن کا پروٹوکال لینے کے بعد شراز آپ پروٹوکال میں ڈیپٹی کمیشن سے ایک رینک میں اوپر ہے آپ یہ حالات دیکھیں میں دورا نہ نہیں چاہتا ڈیپٹی کمیشن آگے آگے جا رہا ہے اور ہمارے ڈی ڈی سی کونسل کے میمران جو ہے پیچھے پیچھے ڈول بجاتے میں جو ہے ڈیپٹی کمیشن کا سواگت کر رہے ہیں تو یہیں سے یہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ گورنر کا بھی پروٹوکال دے دیں گے پھر بھی جو ہے ڈیپٹی کمیشن کے پیچھے ڈول ماریں گے ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پروٹوکال کو کس طرح استعمال کرنا ہے ہماری پاورز کیا ہیں وہ کہتے ہیں اگر انسان کو شیر کو اپنی طاقت کا پتا لگ جائے تو پورا جنگل ختم ہو جائے گا تو ان کو اپنی طاقت کا پتا نہیں ہے جب جس انسان کو اپنی طاقت کا پتا نہ ہو وہ ایڈیا جو ہے کبھی جو ہے وہ ترقیم نہیں کر سکتا آپ کی ایک اور ویڈیو آتی ہے جس میں آپ ایم جی نویگا کے ذکر کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے سارا کچھ اس چیز کا کیا ہوئے صرف لیپس کہاں ہو رہے پیسے سے کیا ڈی ڈی سی شیراز آپ بھی پڑے لکھے ہیں میں بھی پڑا لکھا ہوں اب پونچ کی پریشانی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ بی جی پی سرکار نے سب چیز ڈیجیٹل سارا سسٹم کر دیا ہے ہم لوگ جو ہیں نیٹ استعمال کرتے ہیں اور باقی چیزوں کے لیے صحیح مقصد کے لیے ہم نیٹ استعمال نہیں کرتے شیراز آپ ایم جی نیرے گا کی سائٹ پہ جائیں پورا ڈاٹر آپ کو مل جائے گا میرے کو کوئی کہتے ہیں نا میرے پاس کوئی ایم جی نیرے گا کی سائٹ پہ گیا اور میرے پاس لوگ آتے ہیں جناب ہماری ایم جی نیرے گا پہ پیمنٹ نہیں ہو رہی جناب ہمارا پیسہ نہیں آ رہا جناب یہ سکیم آ رہا جناب یہ ہو گیا تو میں ان کو کہتا ہوں آج کی ڈیٹ میں آپ ڈی 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 جو ہیں یہ پنچائد کے مالک ہیں یہ ڈپٹی کمیشن سے جب بات کریں گے ہائر اپس پہ بات کریں گے تو آپ کا پیسہ آئے گا ان سے مجھے معلومات ہوں ہم جب ڈی 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 کانسل کے ممبرز کے پاس جاتے ہیں چیئر پرسن کے پاس جاتے ہیں یا اور پنچیس سر پنچیس کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں ابھی پیسہ نہیں آیا اور میں نے شہراج جب سائٹ میں میں گیا اس میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور سرکار نے جو ایک سو انتیس کروڑ اکتالیس ہزار روپیہ جو ہے سانچن کیا ہمارے جمہو کشمیر گورنمنٹ کو اس میں کٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ پرانی پینڈنگ اکیس بائیس بائیس تیس کی جو لائیبلٹی آپ نے اس میں سے پوری کرنی ہے لیکن بدقسمتی ہے جیک کوئی نہیں ہے یہ لوگ اپنا ہومبرک کر کے نہیں جاتے تب ہی افسر جو ہے بیروکرسی اس وقت حاوی ہے اور افسر جو ہمارے ڈی ڈی سی کونسل کو جو ہے وہ ہر موڑ پہ ہر لیول پہ جو ان کو بیمکو بنایا جاتا ہے سر وہ پیسے جا کر رہے ہیں سر پیسہ تو کہیں نہیں جا سکتا گورنمنٹ کا شہراز پیسہ کوئی نہیں کھا سکتا ہے پیسہ وہیں پہ ہے شہراز اس میں دو چیزیں ہیں وہ پیسہ دو لیول پہ خرچ ہوتا ہے ایک جو ہے آپ جو اور یہ مٹیریل جو ہم بائی کرتے ہیں وینڈر سے یا جو لیبر کا پیمنٹ ہے ایک وہ پیسہ ہے دوسرا ایڈمسٹریٹی لیول پہ منتھلی سالری ہے وہ سی امجی نرگا کی فنڈنگ سے نکلتی ہے آپ کے جتنے ڈاٹا اوپریٹر ہیں آپ نے کپیوٹر خرید رہا ہے آپ نے آفیسز کی چیئر لینی ہے آپ نے کوئی ڈاکومنٹس خرید رہے ہیں یہ سب پیسہ جو ہے امجی نرگا کے اس اکاؤنٹ سے آتا ہے یا تو ایڈمسٹریٹیو لیول پہ جو ہے وہ پیسہ ڈائیوٹ کر کے وہاں خرچا جا رہا ہے یا تو جو جو ڈسٹک ہے نا میں آپ سے بات کروں میں اس میں دیکھ رہا تھا شناز ڈوڈا پونچ کشتوار یہ تین ڈسٹک ہیں جن کی سب سے زیادہ لائیبلٹی ہے اور باقی ہمارے بیس ڈسٹک ہیں باقی ریسٹ افدہ سولہ ڈسٹک جو ہے ان کی آلموس ساری لائیبلٹی جو وہ ختم ہو گئی ہے یہ ڈی ڈی سی کونسل کا کام ہے ڈیپٹی کمیشن کو اس کے لیے تیار کرنا اور پورے کونسل کو جو شور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اتنا پیسہ جو ہے آپ کو آئے گا لیکن بدقسمتی ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگ صرف اور بڑے کاموں میں جو ہیں مصروف ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا یہ سائٹ میں جا کے دیکھیں کہ مرکزی سرکار نے کتنا پیسہ جو ہے یا ہمارے ڈیوٹی کو دیا اور کتنا پیسہ جو ہے ہم نے ڈسٹک پونچ کے لیے لانا ہے تو یہ عوام کی بدقسمتی ہے ہمارے بڑے پڑے لکھے نوجوان پر کس کا پریشر ہے وہ نوجوان کس پریشر کے انڈر جو کام کر رہے ہیں یہ بہتر جو ہے وہ بڈی سیز ڈیڈی سیز جانے جو پڑ لکھے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں پتہ نہیں کروا سکتے جو آج دور میں جو ہے ساری چیزیں آیاں ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ سب چیز آپ کو جو ہے شراز وہ مل جائے ہمارے پڑے لکھے ہمارے پڑے لکھے موسیقا 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 کی وہ کہیں رینٹ پہ چل رہی ہیں ایون کے ڈی ڈی سی کانسل خود جو چیئر پرسن ہے وہ بھی کسی رینٹ کی بیلڈنگ میں جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب گورنر صاحب آئے یہ کہتے ہیں کروڑوں روپے آ رہا ہے کروڑوں روپے ہم پنچ میں کھرے چلے آؤ بھائی دو کروڑ روپے دے دو ہمیں منی سیکٹریٹ کے لیے وہ منی سیکٹریٹ کی بیلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے آج شہراز وہ سیکیورٹی فورسز کا وہ ہب بنی ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کی تھی پانچ اگز دوہزر انیس اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک سیکیورٹی فورسز وہاں بیٹھی ہیں اس بیلڈنگ کی بد سے بتر حالت ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے دعوے جو کہتے ہیں نا ہم نے اتنی کروڑ کی روڑ لائی ہم نے اتنے کروڑ کے پروجیکٹ لائے ہم نے اتنے کروڑ کا یہ کر دیا تو مہربانی میں آپ کے چینل کی بتادت سے ڈی ڈی سی کونسل جو بھی ہماری بی ڈی سی ڈی ڈی سی جتے بھی میمران ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں صرف دو سے تین کروڑ روپے آپ کو چاہیے کروڑوں بڑے بڑے کروڑ روپے کی بات آپ اپنے کاغذوں میں کرتے رہیں کائنڈلی اس کے لئے دو کروڑ لائیں تاں کی وہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو کے جو ہے لوگوں کے کام ہے اور لوگ دردر کی ٹھوکرے شہراز منڈی سے مینڈر سے سرمکورٹ سے لوگ آتے ہیں ایک آفیس سے دوسرے آفیس میں جانے میں کم سے کم ڈی 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 دو دو گھنٹے لگ جاتے تو دو دو تین تین دن ان کو پونچ رہنا پڑتا ہے تو لہٰذا اب یہ بھی میں ڈیپٹی کمیشنر سے ہی گوار لگاؤں گا مجھے ڈی ڈی سی کونسل پہ کوئی امید نہیں رہی میں نئے ڈی 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 جو مارے ڈیپٹی کمیشنر ان سے ان سے گزارش کروں گا یہ سارا بیڑا آپ کے سر پہ آگئے ساری مصیبت جو ہے اس کا ازالہ آپ نے کرنا ہے لہٰذا اس کے لیے فانڈز کا رینج کیا جائے تاکہ وہ بیلڈنگ کپلیٹ ہوگے جو لوگوں کے حوالے کی جائے اگر آپ منڈی ڈگری کالج کی شراز بات کریں گے اب کہنے کے تو سارے کہتے ہیں میں نے لائیا اس نے لائیا اس نے لائیا جس نے بھی لائیا گراؤنڈ پہ تو ڈگری کالج مجھے کی نظر آ نہیں رہا دو تین بار شراز اس کے ٹینڈر ہوتے ہیں وہ ٹینڈر نکلتے ہیں وہ ری ٹینڈر کی ہو جاتے ہیں اور جس کو ٹینڈر نکلتا ہے وہ کام کیوں نہیں کرتا میں نے کہا نا ہر چیز میں جو وہ انکوائری کرنا ضروری ہے تو میں تو اب ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ال جی صاحب کو لیٹر لکھ دے کہ پورے ڈسٹک پنچ کے ہر دپارٹمنٹ کی انکوائری انیشیٹ کرے اس کے بعد ہی پنچ ڈسٹک میں کوئی ڈیویلپنٹ کے وہ مجھے ہمیں کہیں نہ کہیں وہ نظر آئے گی ادروائی سے دو سال ڈیپٹی کمیشنر کو ہر ڈیپٹی کمیشنر کو ہر دپارٹمنٹ کی انکوائری کرنے میں ہی شراز نکل جائیں سر مغل روڈ کو لے کر ابھی بھی لوگ پریشان ہیں نہ تو اپن ہو رہی ہے کیونکہ حالات بھی کافی ٹھیک ہو چکے ہیں سر شراز اب آپ مجھ سے پتہ نہیں کیا گوائیں گے میں میں کیا بھول دوں گا اور وہ کنٹروورسی بن جائے گی مغل روڈ پچھلے چھ مینے سے شراز بند ہے میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں دیکھیں یہ وہ پہلا ڈیپٹی کمیشنر ہے جو اتنی بربواری میں اتنے خراب موسم میں جو ہے مغل روڈ میں پہنچ گیا وہاں دیکھنے پہنچ گیا کہ مغل روڈ کب کھلے گی چلو ہمیں سہرائی دیا کم سے کم کھلے نہ کھلے ہم لوگوں کو سہرہ ہو گیا کہ ہمارا ڈسٹرک کا ہیڈ جو ہے وہ گراؤنڈ رپورٹ گراؤنڈ پہ جا کے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے دس دن میں کام لگا ہوا مغل روڈ کھل جائے گی ادروائز ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا یہ ڈی ڈی سی کونسل کا کام تھا شراز اٹھائیس ہمارے میمبران ہے اگر میڈم چیئر پرسن جو ہے اپنے پانچ ڈی ڈی سی میمبر بی ڈی سی میمبرز کو لے کے مغل روڈ پہنچ گئی ہوتی پچھلے ڈیپٹی کمیشنل کو لے کے تو شراز ابھی تک یہ مغل روڈ کھل گئی ہوتی لیکن یہ جو ڈی ڈی سی کونسل ہے ان کو جو گورنمنٹ نے اتنے کاغذ دے دیا ہے پلین پیپرز ہوتے ہیں شراز ان کو کہا گراؤنڈ پہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھیں آپ کاغذ پہ لکھیں کتنے کروڑ آئے کتنے کروڑ گئے ڈیولپنٹ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ یہاں مطلب بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب ہم نوجوان بولتے ہیں تو شراز ہمیں بھی بڑا ہمیں بھی مطلب ہمیں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری ایسی تولی ایک ایسا دستہ ہے پونچ میں جب بھی آپ کہیں نہ کہیں کوئی آواز اٹھاتے تو آپ کو دھوانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے شراز یہ سوشل میڈیا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے بھی نہ دریں آپ پورے ہندوستان میں جو اپنی آواز پہنچا سکتے تھے اگر میڈیا نے ہماری آواز پہنچانی ہوتی بی ڈی 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 نے پہنچانی ہوتی ڈسٹرک ایڈمسٹرشن نے پہنچانی ہوتی تو ہماری آواز جو بھی ایل جی صاحب تک اور آہ انڈیا گورنمنٹ تک کبھی نہیں پہنچ پا دی شراز یہ میں تو مطلب وسوق سے کہتا ہوں آپ سر کیلہ پنچ میں مانا جانا ہے جب مکشمیر میں اچھی ہی گھنسی پہچان ہو سکی لیکن وہ پہچان جو وہ ڈی 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 گریڈ پہچان جو وہ ڈی ڈی ژری ڈی ڈی ڈہو رہی ہے rap کنچ دی تھی یا ایسے دس سال پرانی بات ہے اس میں ہائی کورٹ نے ڈیریکشن دی تھی کہ انچن مانومنٹ ہے اس کی سو میٹر کے دائرے میں جو کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کی بیوٹی فکیشن کے لیے جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے شہراز وہ آج بھی ڈیپٹی کمیشن کے آفیس میں وہ آرڈر پڑا ہوگا شہراز میں تو اب یہ ترہ میں تو کہتا ہوں ڈیپٹی کمیشن صاحب کو کلے کا ٹینڈر لگا دیں کہ کلے کو گرا دیں آپ دیکھئے گا انہی بیڈیسیز جیڈیسیز میں سے کتنے لوگ وہ ٹینڈر بریں گے کلے کو گرانے کے لیے بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بیوٹی فکیشن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کوئی چیز پونچ میں خراب کرنی ہے آپ اس کا ٹینڈر مکالیں آپ دیکھنا یہی پیڈیسیز جیڈیسیز جو ہے بار چڑھ کے اس ٹینڈر میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے لیکن جب پونچ کے فائدے کی بات کی جائے گی جب پونچ کی دیویلمنٹ کی بات کی جائے گی صرف یہ لوگ کاغذی کاروائی کرتے ہیں شہراز پونچ کلہ ایک ہسٹورک کلہ ہماری پونچ جو ہے وہ ریاست ہے پونچ کلہ جو ہمارا ورسہ ہے یہ ہم نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا باہر کے بیوروکرائٹس کو شہراز کیا بلیم کرنا میں ڈی سی صاحب کو کیا بلیم کروں چاہے وہ پچھلے یا اس سے پچھلے ہوں ان کو کیا دینا دینا وہ پونچ میں دو سال کے لیے آیا ہے ہر ڈی سی ہر ایس پی چاہتا ہے کہ میرے ایک پیسپول ٹینور جو ہے وہ پونچ میں نکلنا چاہیے کوئی ڈی سی اور ایس ایس پی جو ہے کسی پولیٹیکل لیڈر سے بگاڑنا نہیں چاہتا آپ ڈی سی آفیس چلے جائیں آپ ایس ایس پی آفیس چلے جائیں شہراز ہر پولیٹیکل لیڈر کو فرس کلاس چائے پیلائی جاتی ہے ساتھ میں ڈائجسٹی بسکٹ کھلایا جاتے ہیں وہ ڈائجسٹی بسکٹ کھانے کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈی سی آفیس کے اور ایس ایس پی آفیس کے اندر جو ہے ہم لیڈر حضرات جو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہائے ہیلو ہو کے دنیا داری جائے بہار میں پونچ کی ڈیویلپنٹ جائے بہار میں کوئی مطلب اب میں کیا بولوں میں مطلب الفاظ نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لیے لیکن چلے آواز اٹھانے والے جب تک زندہ ہیں پونچ ڈسٹیٹ میں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ پونچ کلہ بھی ہمارا بنے گا اب وہ کس کی وسادت سے بنے گا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر ہم ان پر ڈیپینڈ رہیں گے شہراز کلے کو گرانے کی بات یہ ضرور کر رہے ہیں اس کو بنانے کی بات میں نے نہیں دیکھا آج تک ابھی کسی کو کرتے ہوئے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کمتی وقت دینے بہت شکریہ شہراز